ہماری اس یوٹیوب ویڈیو میں آپ سب کا سواگت ہے آج ہم اس ویڈیو میں میر کمر الدین خان کے بارے میں ساری جانکاری دیں گے تو چلیے بینہ کسی دیری کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میر کمر الدین خان صدیقی بائی فندی کو چین کلچ کمر الدین خان نظام الملک، آصف جا اور نظام پرثم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہ ہائیدرباد کے پہلے نظام تھے ان کا جن 11 اگست 1671 کو میر کمر الدین خان کے روپ میں گازی الدین خان فیروز جنگ ایک اور ان کی پہلی پتنی صفیہ خانم کے روپ میں آگرہ میں ہوا تھا یہ نام انہیں مغل سمرات اورنگزیب نے دیا تھا نظام کی ماں وزیر انیسہ بیگم مغل بادشاہ شاہ جہاں کے گرینڈ وزیر سادو اللہ خان کی بیٹی تھی ان کے کاریلے میں تاج محل کا نرمان پورا ہوا حالانکہ اپنے پتہ کے مادہم سیوہ اسلام کے پہلے خلیفہ ابو بکر کے ونشج ہے ان کے ونش کا پتہ شہاب الدین عمر السورہ وردی سے لگایا گیا ہے ان کے پردادہ عالم شیخ بخارہ کے ایک صوفی سندھ تھے انہیں بخارہ کے خانتے کے امام کولی خان دوارہ آزم علمہ کے روپ میں نامت کیا گیا تھا ان کے دادا اور نانا دونوں محتو پورن مغل درباری تھے جن کے نام جنرل کلیچ خان اور گرینڈ وزیر سادو اللہ خان تھے میر کمر الدین خان نے اپنے کریئر کی شروعات مغل بادشاہ اورنگزیب کے پسندیدہ کے روپ میں کی جس نے انہیں سینہ پتی بنا دیا آصف چاہی راجونج کی ستھاپنا میر کمر الدین خان صدیقی نے ہی کی تھی سولہ سو ستتر میں چھ سال کی عمر میں میر کمر الدین خان اپنے پتہ کے ساتھ مغل دربار گئے اورنگزیب نے انہیں منصب پردان کیا میر کمر الدین نے ایک یودھا کے روپ میں کافی کوشل پردرشت کیا اور اپنی کشور عوستہ میں انہوں نے اپنے پتہ کے ساتھ یودھ میں بھاگ لینا شروع کر دیا تھا جس کے لیے انہیں سولہ سو چوراسی میں چار سو زاد اور سو سوور کا پد پرابت ہوا تھا سولہ سو اٹھاسی میں سترہ ورش کی آیو میں وہ اپنے پتہ کے ساتھ آڈونی کیلے پر حملہ کیا اور جیت حاصل کی تب انہیں دو ہزار زاد اور پانچ سو سوور کے پت پر پدونت کیا گیا تھا اس جیت کے لیے انہیں مغل دربار سے سونے کے سامان اور ایک بہترین ارب گھوڑا بھیٹ کیا گیا تھا سولہ سو نبے میں انیس ورش کی آیو میں انہیں چین کلچ خان کی اپادی سے سمانت کیا گیا تھا اور اورنگزید دوارہ انہیں ایک مادہ ہاتھی بھیٹ کی گئی تھی سولہ سو تیرانوے میں مراتھاؤں نے پنہالا کیلے کی گھیرہ بندی کی جواب میں میر کمرودین نے کرار میں مراتھاؤں سے لڑائی کی اور انہیں ہرائیا تیس مراتھوں کو بندی بنا لیا تھا سولہ سو اٹھانوے میں اورنگزید نے میر کمرودین کو بیجاپور کے پاس نیگوری میں ودرو کرنے کے لیے بھیجا سمراد ان کے ابھیان سے سنتشت تھے اور بعد میں ویوستہ بحال کرنے کے لیے انہیں کوٹھا بھیج دیا ان کی سفلتہ کے بعد انہیں تین ہزار زات اور پات سو سوور کے پت پر پدونت کیا گیا تھا سولہ سو ننیانوے میں اورنگزید نے انہیں تین ہزار پات سو زات اور تین ہزار سوور میں پدونت کیا میر کمرودین نے مراتھوں کے قبضے والے پنہالا قلعے کی سفلتہ پوروک گھیرہ بندی کی انہوں نے سب ہی سڑکوں کو بند کر دیا جس کے پرینام سوروب کوئی بھی آپورتی نیواسیوں تک نہیں پہت سکی نو جون سترہ سو کو قلعہ ان کی سینہ کے لیے گر گیا ان کی سیواؤں سے سنتشت ہو کر اورنگزیب نے انہیں بیجاپور کا فوجتار بنا دیا اور ان کی رینک میں چار سو سوور کی وردھی کی میر کمرودین سترہ سو دو میں بیجاپور کے سوبیدار بنے اور انہیں سمرات اورنگزیب دوارہ ایک گھوڑا سے سممانت کیا گیا تھا انہیں اسی ورش آزم نگر اور بیل گام کی فوجتاری بھی دی گئی تھی سترہ سو چار میں وہ نسرت آباد اور مدگل کی فوجتار بنے سترہ سو پاچ میں میر کمرودین واکنگ گیرا کلے کی گیرہ بندی کے دوران حملوں سے بچ گئے اور لال ٹکری کی پہاڑی پر حملے کا نیترتو کیا مراتو کو ہرانے کے بعد میر کمرودین کو گیرہ بندی میں انہیں ان کے پردرشن کے لیے پانچ ہزار ذات اور پانچ ہزار سوور کے پت تک بڑھا دیا گیا تھا انہیں ایک رتن جٹت کرپان اور ایک ہاتھی سے بھی سمانت کیا گیا تھا سترہ سو بیس سے سترہ سو بائیس تک انہوں نے نئے مغل سمراد محمد شاہ کو سید بندھو کو ختم کرنے میں مدد کی اور سترہ سو بائیس سے چوبیس تک بھو وزیر شپ کے لیے انہیں پرسکارت کیا گیا تھا گیارہ اکٹوبر سترہ سو چوبیس کو نظام نے دککن شیطر پر سوائیت تشاسن ستھاپت کیا اور آصف چاہی راجونش کے روپ میں جانا جانے لگا تھا اس کے بعد کے شاسکوں نے نظام الملک کی اپادی برقرار رکھی اور انہیں آصف چاہی نظام یا ہائدرباد کے نظام کہا گیا نظام مغل بادشاہ کے پرتی وفدار رہے انہوں نے کوئی شاہی اپادی نہیں دارن کی اور مغل آدھپتی کو سویکار کرنا جاری رکھا انہوں نے دککن پر نیانترن حاصل کر لیا اور اس پرکار دککن کے سب ہی چھ مغل اپ راجے پال ان کے سامنت بن گئے آصف چاہ کی شادی سید انیسہ بیگم سے ہوئی تھی جو گلبر کے سید پریوار سے تعلق رکھتی تھی اس شادی سے ان کے چار بچے دو بیٹیاں ہوئیں ان میں سے ایک خیر انیسہ بیگم اور دو بیٹے تھی غازی الدین فیروز جنگ اور ناصر جنگ انی پتنیوں سے ان کے چار اور پتر ہوئے جن کے نام تھے سلابت جنگ نظام علی خان بسالت جنگ اور موگل علی خان مارچ سترہ سو بیالیس میں مدراس میں فورٹ سینٹ جارج میں ستھت انگریزوں نے نظام الملک کو مغل اتر ادھکاری راجیوں کے سب سے مہتو پورن نیتردو کی مانیتہ میں ایک بہت بڑی بھیٹ بھیجی یہ بھیٹ میں اتنی قیمتی وستوے تھی جو نظام اور ان کے پورے دربار کو ان کے شیش شاسنکال کے لیے سگندت رکھنے کے لیے پریابت تھی بدلے میں نظام نے ایک گھوڑا کچھ کہنے اور ایک نوڑ بھیجا جس میں انگریزوں کو چھتاونی دی گئی تھی کہ انہیں اپنی مدرہ بنانے کا کوئی ادھکار نہیں ہے جس کا انہوں نے پالن کیا جب انگریزی ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھارتی یا اپ مہادری پر سروچتہ حاصل کی تو انہوں نے نظاموں کو گراہک راجاؤ کی روپ میں اپنی ریاستوں پر شاسن کرنا جاری رکھنے کی انمتی دی نظاموں نے سترہ سپٹیمبر 1948 تک ہائدرباد راجے پر آنترک شکتی بنائے رکھی جب ہائدرباد کو نئے بھارتی سنگ میں ایک اکرد کیا گیا آسف جاہی نظاموں کی گنتی آم طور پر ساتھ کے روپ میں ہی کی جاتی ہے حالانکہ وہ دس تھی ناصر جنگ مزفر جنگ اور سلابت جنگ جنہوں نے ایک ساتھ ایک دشک تک شاسن کیا اتحاس کاروں دوارہ نہیں کینے گئے تھے اور دلی میں مغل سمراتوں نے انہیں کیول اس روپ میں مانیتہ دی تھی کیوے دککن کے سوبیدار تھے ساتھوے اور انتیم نظام میر اسمان علی خان ستہ سے گر گئے جب بھارت نے 1948 میں آپریشن پولو میں ہائدرباد پر قبضہ کر لیا نظام الملک کو بیسوی شتابدی کے پروادھر تک مردھے پورو کے باہر سب سے مہدوپورن مسلم راجیوں میں سے ایک بننے کی نیو رکھنے کی روپ میں یاد کیا جاتا ہے ہائدرباد راج 1947 میں بھارتی سوعتنطر تھا کے سمیں تک بریٹش شاسن کی عوضی تک جیدیت رہا اور واسطب میں سب سے بڑا تھا اور سب سے سمرتھر ریاستوں میں سے ایک تھا مہل سمراتوں دوارہ انہیں دی گئی نظام الملک اور آسف جاہ کی اپادیوں نے ان کی ویراست کو آگے بڑھایا کیونکہ ان کے ونشجوں نے ہائدرباد کے نظام کی اپادی کے تحت شاسن کیا اور راجونش کو خود آسف جاہی راجونش کے روپ میں جانا جانے لگا اپنے ایک دورے کے دوران مئی 1748 میں وہ برحانپور پہنچے انہیں سردی اور فلو ہو گیا تھا جس سے ان کا سواست بگڑ گیا نظام نے اپنی مردی کو محسوس کرتے ہوئے اپنے اپلبد پریوار کی سدسیوں اور قریبی وشواس پاتروں کی اپستیتی میں اپنے انتیم وسیعت نامہ کو نردھارت کیا جس میں سترہ دھارائے تھی ایک جون سترہ سو ارتالیس کو برحانپور میں ستھتر ورش کی آئیوں میں ان کی مرتح ہو گئی اور انہیں اورنگاباد کے پاس شیخ برحان الدین غریب چشتی خلداباد کی مزار میں دفنایا گیا جہاں نظام کے سنرکشک اورنگزیب کو بھی دفنایا گیا تھا تو اسی کے ساتھ یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے ہم نے پوری کوشش کیے ہم اپنے درشکوں کو میر کمر الدین خان کے بارے میں ساری جانکاری دے سکے آپ سب سے ونطی ہے ہماری اس محنت کی سرہانہ کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں